اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل ریوائیتی لزتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کیسے ہو آپ سب hope you all are doing well الحمدللہ ہم سب بھی خیریت سے ہیں آج ہم بنائیں گے کریمی مگلائی مٹن بہت ہی لزیز تو چلیں بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے لے لیا ہے آدھا کلو مٹن اس کے ہم نے بڑے بڑے پیسز کروائے ہیں تھوڑے سی سینے کا ہے اور تھوڑا سا ران کا گوشت ہے اس میں ہم ایک لیمن جوز سکویز کر کے ڈال دیں گے یعنی ایک لیمن جوز ڈال دیں گے اور اس میں ہم ڈال دیں گے کچھ مسالے پہلے ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی نمک ہاف ٹی سپون ادھا کلہسن کا پیسٹ فریش ڈالیں تو بہتر ہے ساتھی ڈال دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون آنین کا پیسٹ یعنی پیاس کا پیسٹ اس کے ساتھی وان فور ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر ان سبھی چیزوں کو ہم مکس کر کے اچھے سے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے مارینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں اچھے سے مکس کر لیں پہلے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیتے ہیں ڈھک کے اس کے بعد ہم بیچ میں تیاری کر لیتے ہیں اس کی ایک بڑی والی پیاز جس کو ہم نے سلائسز میں کٹ کر لیا ہے آٹھ سے دس کاجو یعنی کاشو نچ اور ساتھ سے آٹھ گرین چلی دیکھی والی ہیں تو کم لے لیں اور ایک ہاف بنچ کوریانڈر کا ڈنڈیوں کے ساتھ اس کو ہم بلینڈر میں ڈال کے اس کا پیسٹ فارم کر لیتے ہیں ان سبھی چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کے اس کا ایک اس میں زیادہ پانی نہ ڈالیں ہلکا سا دودھ ڈال کے اس میں ہم اس کا پیسٹ فارم کر لیتے ہیں دیکھیں ہم نے تھوڑا سا ملک آٹ کر کے پیسٹ فارم کر لیا ہے اور اس کو ہم ایک بول میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں اب اس کو ہم سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارا مٹن یہ ہم نے فرچ سے نکال لیا ہے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو ہم ایک پان لیتے ہیں اس میں اوئل ڈال دیتے ہیں وان فورت کپ اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون گھی کلاریفائیڈ بٹر اس میں ایڈ کر دیں ہم بنا رہے ہیں کریمی مگلائی مٹن تو مگلائی مٹن تو گھی میں ہی بننا چاہیے میں دونوں مکس کرتی ہوں اب یہ جو مٹن ہے ہمارا مارنیٹ کیا ہوا یہ اس پان میں ڈال دیتے ہیں سارا ڈال دیں اور اس کو تھوڑا سا بھونتے ہیں جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے ہمارے مٹن کا مٹن کا کلر ہمارے چینج ہو چکا ہے پانی بھی سوک چکا ہے اب اس میں ایڈ کرتے ہیں دو دات چینی کے ٹکڑے اور پان چھوٹی الائچی یعنی گرین الائچی ساتھی ایک تیج پتہ یعنی بے لیف اور اس کو بھونتے ہیں ہم دیکھیں اس کا سارا کچھ ہو چکا ہے پانی سوک چکا کلر چینج ہو چکا اس میں ہم ڈالتے ہیں ون ایڈ ہاف کپ پانی یعنی ڈیڑ کپ پانی واتر اور اس کو مکس کر لیں اور اب میٹ کو کھونے کے لیے یعنی گلنے کے لیے رکھ دیں تیس منٹس کے لیے تیس منٹس کے لیے اگر آپ پرشیر کوکر میں بنا رہے ہیں تو آپ کو فیفٹین منٹس مطلب تری تو فور ویشلز میں آپ کا میٹ گل جائے گا اس پیچھ ہم لے لیتے ہیں ایک بول اس میں یہ ہمارا جو پیسٹ ہم نے گرائن کیا تھا کاشو نٹس کا اور انیان کریانڈر لیفز یہ اس میں ٹانسپر کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم یہ یوگرٹ ہے اس کو ہم نے فیٹ لیا اچھے سے بیٹ کر لیا ہے یہ تری فورت کپ ہے اس کو اس میں ٹرانسپر کر لیں گے دہی آپ کی تھنڈی نہیں ہونی چاہیے روم ٹیمپریچر پہ ہونی چاہیے اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہاف ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ یاد رہے ہم نے جنجر گالک کا پیسٹ مائنیشن میں بھی ڈالا تھا اس کے ساتھ ہم ڈالتے ہیں ملک پاوڈر یعنی دودھ کا پاوڈر یہ ڈالتے ہیں ہم ٹو اینڈ ہاف ٹیبل سپون اس کی جگہ پہ آپ فریش کریم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ڈالتے ہیں ہاف ٹی سپون سالٹ یعنی نمک اور اس کو مکس کر لیں ہم نے مکس کر لیا ہم نے سائیڈ میں رکھ دیتے ہیں آئیں چلیں دیکھتے ہیں ہمارا میٹ کیا ہوا ہے ماتن ہمارا یہ دیکھیں ہمارا ماتن اس میں سارا پانی سوک چکا ہے اس کا مسالہ بھی اچھے اس میں لگ چکا ہے یہ اچھے ہمارا میٹ کو کھو چکا ہے اس کو اتنا نگلائیں اس کو بس 75% گلائیں یہ دیکھیں اس میں میں بھی ہلکا سا براؤن پیچ آیا ہے یہ پیچھے تو this is done ہم اس کو پیسز کو الگ سے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ پہ الگ الگ کر کے ایک پلیٹ میں نکال کے سپریٹ رکھ دیتے ہیں دیکھیں ہمارے میٹ پیسز جو تھوڑے سی تھنڈے ہو چکے ہیں یہ جو مسالہ ہم نے بنایا تھا اس میں ہم ان پیسز کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا مل پاوڈر اور پیسٹ بنایا تھا اس کے ساتھ اس میں ٹرانسفر کر دیں اور اس کو اچھے سے مکس کر ہمیں اس کو مارینیڈ کرنا ہے مینیمم 2 آرز کے لیے 2 آرز تو ہمیں چاہیے ہی چاہیے اس کو مکس کر لیتے ہیں اچھے سے اور اس کو ہم مکس کر کے فریج میں رکھ دیتے ہیں اگر آپ کے پاس بلکل بھی ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم ایک گھنٹہ تو رکھی لیں اس کو فریج میں اور جلدی شروع کر لیں حاکہ آپ کا کام بھی ہو جائے اور ٹائم سے آپ کو یہ سرپ کرنے کے لیے یہ ڈیش بھی پرپیر ہو جائے چلیں ہم نے مکس کر لیا اسے دھکے رکھ دیتے ہیں 2 آرز کے لیے فریج میں اس بیچ آپ کو جو دوسرا بنانا ہو آپ بنا لیں آئیں دیکھیں دوستو یہ 2 آرز ہو چکے یہ ڈسکارڈ نہ کریں اس میں گھی بھی ہے آئل بھی ہے تو اسی پین میں ہم اس مارینیٹیڈ مٹن کو صرف پیسز کو ایک ایک کر کے اٹھا کے اس میں رکھتے ہیں اس طرح سے ہمیں کرنا ہے اس میں ہمیں اس کو اس طرح سے بھوننا ہے کہ اس میں ایک golden پیچ golden براون سا پیچ نیچے سے آ جانا چاہیے اس طرح سے اس کو ہم فرائی کریں گے اور آئل اچھے سے گرم ہو جائے تب ہی آپ اس کو اس میں دار کے کو کر لیں دیکھیں دوستو اس کو ہم فلپ کرتے ہیں دیکھیں ایک براون پیچ سا آ چکا ہے ہمارے پیس دونوں سائید سے یہ ہو چکا ہے اس کو ہم پیس کو ایک اکر کے پلیٹ میں واپس سے نکال لیتے ہیں میں اس کے ساتھ دوسری طرف گھیرائز کی تیاری کر رہی ہوں یہ دیکھیں ہم نے سارے پیس نکال لیے اب ہم اس پیان میں ایک بڑی پیاس کو سلائس میں میں کٹ کر لیا ہے اس کو ہمیں صرف ٹرانسلوسینت ہونے تک ساٹے کرنا آپ اس کو جلائیے گا بھی نہیں براون بھی نہیں کرنا صرف ساٹے کرنا کچھا پندور ہونے تک میں اس کے ساتھ پراتھے اور گھیرائز دونوں بنا رہی ہو بہت اچھے لگیں پراتھے بھی اس کے ساتھ یہ دیکھیں ہماری آنینز ہو چکی ہیں ٹرانسلوسینت اور ہم اس میں اب ڈال دیں گے ہمارا جو اسا ہوا جو بیٹر ہے جس میں ہم نے میٹ کو مارنیٹ کیا تھا وہ سارا مکسچر جو ہے بچا ہوا وہ اس میں ٹرانسفر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سارا اس میں ڈال دیتے ہیں اسی سے ہماری گریوی بنتی ہے اس کو بلکل ڈسکارڈ نہ کریں اس کو سارا ڈالنے کے بعد اسی میں ہم تھوڑا سا پانی آٹ کر دیں گے اسی بول میں اور کیونکہ یہ مسالے کا جو بچا کچھا رہتا ہے اسی پانی میں اس میں ڈال دیتے ہیں پہلے اس کو بھون لیتے ہیں تھوڑا سا ہم نے اس کو اچھے سے بھون لیا اس طرے سے ڈال دیتے ہیں سارے بس سارے ٹرانسفر کر دیئے اس میں اب ہم اس کو ایک مکس دے دیتے ہیں اوپر نیچے کر کے لائٹ پستہ گرین کلر کی گریوی بنتی ہے اچھی لگ رہے گے اب اس بول میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈال دیتے ہیں کچھ 4 to 5 ٹیبل سپون ہے پانی پتلی نہیں ہوتی ہے یہ تھک کنسیسٹنسی میں بنتی ہے اب اس کو ہم ڈھکے رکھ دیتے ہیں ساتھ سے آٹ منٹ کے لیے آئیں دوستو دیکھیں آٹ منٹ ہو چکے ہیں ہماری گریوی ما شاءالللہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے تو چلیں اس میں اب ہم اٹ کر دیتے ہیں کچھ پدینے کے پتے میں نے کچھ پندرہ بیس پدینے کے پتے لیے ہیں اور ڈال دیا سارے آپ چاہے تو چاپ کر دے اور یہ ہیں کچھ کیشو نٹس ہم اس کے چنگ تھوڑے سے اس میں ڈال دیتے ہیں اور باقی ہم گانوش کے لیے رکھ لیتے ہیں بس ہم مکس دے دیں اور دھگ دیں دو منٹ میں ہم سرپ کر لیں گی اس کو اور چولے کو بند کر دیتے ہیں دوستو پریزنٹنگ پیش خدمت ہے بہت ہی مزیدار سی ہماری کریمی موگلائی مٹن میں پراتھے کے ساتھ یعنی جو میں نے آپ سے بتایا تھا اس کے ساتھ میں نے ٹیسٹ کر لیا ہے مجھ تو بہت اچھی لگی ہے آپ اسے ضرور بنائیں ابھی تو ایدل آدھا کا موقع ہے ہماری ہماری جو ایدل فطر تھی وہ ہو چکی ہے ابھی آپ بکرائید میں اسے کبھی بنا سکتے ہیں ضرور بنائیں اب اب ہم اس کو تھوڑا سا گانش کر لیتے ہیں ہمارے جو کیش نچ ہم نے بچا کے رکھے تھے